اللہ اکبر اللہ اگر ہوگی تو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں آج تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تشویس پیدا ہوئی اور ان کو کنفیوز کیا گیا کہ آوائی جاز تو اوپر ہے اور خانہ کعبہ نیچے ہے نماز کیلئے شرط یہ ہے کہ مو خانہ کعبہ کی طرف ہو اب خانہ کعبہ تو رہ گیا نیچے تو لہذا بظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ آوائی جاز میں نماز نہیں ہوگی ایک وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھنا اب آوائی جاز وہ سات آزار فٹ کی بلندی پر جا رہا ہے تو پیشانی کیسے زمین پر رکھے تو یا سجدے کا مطلب نہ پایا کیا اور گویا سجدہ پایا ہی نہیں گیا اور سجدہ نماز میں فرض ہے تو سجدہ نہ ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی تو اسے نتیجہ نکلا کہ جاز میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے یہ دو غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں میں پیدا ہوئی ہے تو آج اس کا ازالہ کریں گے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ نیچے ہے اور جاز اوپر ہے رخ قبلے کی طرف نہیں ہوگا جب رخ قبلے کی طرف نہ ہوا تو نماز نہیں ہوئی یہ سرے اسی غلط ہے انہوں نے اصل میں خانہ کعبہ کو صحیح سمجھائی نہیں ہے جو خانہ کعبہ ہے قبلہ جو ہمارا ہے خانہ کعبہ وہ زمین سے لے کر اوپر عرش تک یہی سمت ہے چاہے نیچے ہو زیر زمین اگر کوئی نماز پڑھے زمین کے نیچے یا چاہے اوپر جا کر پڑھ لے خانہ کعبہ سے اوپر کسی پاڑی پر پڑھ لے نماز تو ظاہر بات یہ وہ پہاڑی جو ہے وہ تو خانہ کعبہ سے اوپر ہے تو لہٰذا اب خانہ کعبہ کا مطلب یہ کہ زمین کے نیچے سے لے کر آخر تک اسمان تک یہ سمت یہ رخ یہ سب سب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہے لہٰذا اگر اس کی طرف رخ ہے تو چاہے وہ زمین کے نیچے ہے پہاڑ پر ہے جاز پر ہے نماز او جائے گی ایک بات دوسرا مسئلہ جو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ سجدے کا معنی تو یہ ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھنا اور یہاں پر تو زمین ہے نہیں تو لہٰذا سجدہ ہوا نہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پر اس کی جو ڈیفینیشن آئی ہے پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ جو یہاں پر عرض یعنی زمین کی قید ہے زمین کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ اتفاقاً ہوا ہے اس طرح نہیں کہ زمین کے علاوہ اگر کسی چیز پر کر دی تو سجدہ نہیں ہوگا یا نماز نہیں ہوگی اگر میں ٹیبل پر کر دے تب بھی ہو جائے گی تو یہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اس زمین پر اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاند پر اس سے بہتر کوئی دین موجود ہے کیونکہ شخص نے زمین کا نام ہی نہیں لیا اس کا مطلب یہ کہ کئی بھی اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے وہاں پر جو زمین کا لفظ آئے وہ اتفاقاً آیا ہے تو یہاں پر جو سجدہ کی ڈیفینیشن میں جو زمین کا لفظ آیا ہے وہ اتفاقاً آیا ہے اس کے یہ مطلب نہیں کہ دوسری جگہ اس میں شامل نہیں ہے دوسری جگہ بھی اس میں شامل ہے تو لہٰذا جاز کے اندر نماز ہوگی اور بالکل صحیح ہوگی یہ اکثر علماء کا یہی فتوہ ہے اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدھا کس طرح کریں گے تو اب اس کے طرح کہ پہلے تو جہاں تک ممکن ہو جاز میں قیام کی عالت میں قبلے کو معلوم کر کے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اگر کوئی ازدہام یا بوت رش ہو اور کڑا ہونا ممکن نہ ہو تو پھر اسی سیٹ پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں بعد میں احتیاط اگر کوئی اس کی قضا کرنا چاہے تو وہ قضا کر سکتا ہے تو یہ جاز میں نماز پڑھنے کے متعلق کچھ ضروری باتی تھی جو آپ کے سامنے ارس کر دی